موسیقی دین اسلام ایک عالمگیر دین ہے اور جامعہ ہدایات ہیں اس کی اور اسے ہر زیرو کے حوالے سے ہمیں حدود و قیود میں رہ کر حقوق کا تعین کیا ہے لہذا کسی بھی قسم کے جانور ہیں ان کے حوالے سے ان کی حدود و قیود متعین کر دی ہیں اسی طریقے سے ان کو رکھنے کے حوالے سے تو جیسے آپ نے سواہ اٹھا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایز پیٹ یعنی پال تو جانور کے طور پر جانور رکھا جا سکتا ہے یا نہیں بلکل اسلامی نکتہ رضی سے آپ گھر کے اندر بطور پیٹ کے کوئی جانور رکھا جا سکتا ہے بلکل اجازت ہے ہاں البتہ صرف ایک کتے کے بارے میں چونکہ نص قطی سے ایک چیز سامنے آگئی ہے اس لئے کتے کے بارے میں کچھ یہ تحفظات اور سوالات ہیں کہ اس کی حدود و قیود کیا ہونی چاہیے وہ کس طریقے سے اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں منع نہیں فرمایا لیکن آپ نے قیود لگا دی کھیتی کی حفاظت کے لیے یا اپنے اس کے تحفظ شکار کے لیے اگر کتہ رکھنا چاہتے ہیں یا کھیتی کی حفاظت کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بطور سیکورٹی کے آپ اگر کتہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں ہے آپ وہ رکھ سکتے ہیں اس کی حدود جیے گھر کے اندر بھی یا گھیت اور گاؤں کے اندر اس کی حدود متعی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کسی جانور پر کوئی قدغن اسلام نہیں لگائی لال ایک پریندہ کہلاتا ہے حضر انس عزی اللہ تعالیٰ ان کے جب بھائی کے پاس تھا ابو مہر ان کا نام تھا تو انہوں نے لال پالا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گھر جاتے تھے تو اس سے ان کے پریندے کے بارے میں ان سے کھیلتے تھے باتیں کرتے تھے ایک مردہ جب آپ گئے حضر انس کے بھائی بڑے افسردہ بیٹھے تو آپ نے دیکھا یہ افسردہ بیٹھا ورنہ بڑا خوش ہو کر وہ پریندہ بھی لے کے آتا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یا ابا عمر ما فالن نغیر اے ابو عمر تمہارے نغیر کا کیا ہوا وہ لال جو تھا اس کا کیا ہوا یہ سوال کیا اس ایک جملے سے اس ایک جملے سے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک سو مسئلے نکالیں ایک جملے سے وہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے وہ تو یہ ایک جملے سے اب یہاں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مر گیا اوہ اچھا مر گیا آپ نے افسوس کیا اور پھر یہ دیکھا کہاں ہیں تو انہوں نے مٹی گڑا کھوڑ کی اس مٹی کے اندر اس کو بخادر دفنایا ابو عمر نے اس کو تو گویا کہ اس سے پتہ چلتا ہے گھر میں پریندہ پالنا جیسے آج کا آسٹریلین تو ہوتے لوگ جو پال لیتے ہیں تو بالکل اجازت ہے صرف کتے کے بارے میں کنسن ہے اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا شکار کے لیے آپ کتہ رکھ سکتے ہیں لہذا اس کے گھر کے اندر جو ہے گھر کے سائیڈ میں کوئی بی بیک یارڈ میں کوئی بھی جگہ ہو جہاں شکاری کتے آپ کے موجود یا کھیت ہے تو کھیت کی حفاظت کے لیے کہ جانور آ کے دریندے جو ہے وہ کھیت کو خراب نہ کریں تو یہ کتہ حفاظت کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں کے مغرب دنیا کے اندر بھی یہاں سیکورٹری کی حضورت پیش آتی ہے ایسے مسائل پیش آتی ہیں ایسی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں کہ وہاں آپ کے تحفظ کو خسامان نہیں تو آپ اپنے بیک یارڈ کے اندر جو ہے اپنے حدود جو گھر کی حدود ہے اس کے اندر نہ آنے آئے تو اس حد کے اندر اگر آپ حفاظت کے طور پر رکھتے ہیں تو اسلامی نظر سے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے موسیقی